السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم و علاله و اصحابه اجمعین اما بعد محترم بھائیو و بدرگو دوستو دیکھئے مدینہ المنورہ کا نورانی منظر یہ تحجد اور فجر کے درمیان کا وقت ہے لوگ اپنی اپنی قیام گاہوں سے نکل کے حرم کی طرف جا رہے ہیں جس میں ہماری بہنیں بھی ہیں اور ہماری بزرگ خواتین بھی ہیں جسے ہم نانی دادی بھی کہہ سکتے ہیں ہماری والدہ کے عمر کی عورتیں بھی ہیں بڑی بڑی عورتیں بھی ہیں جو بیچاریاں کمبل اڑ کے دیکھئے ابھی میرے آگے ہی جو خالہ چل رہے ہیں بڑے بھی ہے وہ تھوڑا میں ان کے قریب چلا جاؤں تو آپ ان کو بڑے بڑے بھی گودھڑا انہوں نے اڑا ہوا ہے اور اسی طرح سے جو بزرگ لوگ ہے بھی یہ چاچا بھی جو ہے کمبل اڑے ہوئے ہیں اس طرح سے لوگ جو ہے گودھڑے اڑ کر کمبل اڑ کر سردی یہاں پہ بہت شدید ہے ہم لوگوں نے صرف عرب کے گرمی کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ عرب کے اندر جو ہے اسی گرمی ہوتی ہے اور وہ اسی گرمی ہوتی ہے ایسا بلکل نہیں ہے بلکہ عرب کی سردی بھی اتنی ہی شدید ہوتی ہے اتنی خطرناک ہوتی ہے دیکھئے یہ ہمارے نانی کے عمر کے اور کمبل اڑ کے یہ بھی چلے ہیں اسی طرح سے اور لوگوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے لوگ حرم کی طرف جا رہی ہیں تاکہ مدینہ المنورہ کے اپنے ایک ایک منٹ کو ایک ایک سیکنڈ کو ایک ایک لمحے کو اصول کر سکے واقعی میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کچھ فضیلتیں ابھی میں آپ کو سناتا ہوں سب سے پہلی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی اپنے گھر سے وضو کرتا ہے اور نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے اس کو ہر قدم پر ایک سال نفل عبادت کرنے کا سواب ملتا ہے یہ تمام لوگ جو اپنی اپنی قیام گاہوں سے نکل کر حرم کی طرف جا رہے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں یہ تمام لوگ چاہے اس میں ہمارے بزرگ ہو نوجوان ہو ہماری ماں بہنیں ہو ان تمام کے لیے یہ فضیلت ہے ان کے ایک قدم پر اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایک سال نفل عبادت کا سواب عطا فرمائیں گے اور پھر دوسری فضیلت جس کی تین چار روایتیں ہیں ایک تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہے ایک روایت کے دوسری روایت کے راضی حضرت ابو زر دفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی کے موسم میں ایک درخت کو کی ٹہنی پکڑ کر ہلایا تو اس سے اس کے پتے جھڑنے لگے آپ نے پوچھا کہ ابو زر یہ نہیں پوچھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ارشاد فرما دیجئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو زر جب بندہ اچھی طرح سے وضو کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی اس سے اسی طریقے سے جھڑ جاتے ہیں جس طریقے سے اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں اس پر سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے ایسے لوگوں کے لئے جو سردی کی شدت میں اور دور کا سفر طے کر کے حرم کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کی طرف تشریف لے جا رہی ہیں صرف اس امید میں کہ وہ ساری فضیلتیں ہم کو بھی ملے گی اور وہ ایک قدم پر ایک سال تک نفل عبادت کے ثواب کی جو فضیلت ہے میں سمجھتا ہوں وہی اس کے لئے کافی ہے کہ آدمی اپنی قیام گاہ سے وضو کرے اور وضو کر کے جو ہے مسجد کی طرف چلے نماز پڑھنے کے لئے اور پھر دوسری فضیلت جو درختوں سے پتوں کے جھڑنے کی ہے وہ فضیلت بھی کافی ہے کہ اچھی طرح سے وضو کر کے جب نماز کے لئے جا رہی ہیں تو یہ فضیلت بھی حاصل ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو چاہے وہ گناہ سمندر کے جھگو کے برابر کیوں نہ ہوں سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اتنی بڑی فضیلت پھر ایک اور فضیلت ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ اوپر سے نیچے آنے والی لفٹ تو چالو ہے لیکن نیچے سے اوپر جانے والی لفٹ بند ہے پتہ نہیں کیا پرابلم ہے چلیے خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قعبت اللہ کے حرم میں نماز پڑے یعنی بیت اللہ میں نماز پڑے بیت اللہ کا جو حرم ہے مسجد حرام میں نماز پڑے اس کو ایک نماز کے بدلے میں ایک لاکھ نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے اور جو میری مسجد یعنی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑے اس کو ایک نماز پڑنے پر پچاس ہزار نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے ماشاءاللہ دیکھئے اب آپ کو حرم کا منارہ نظر آ چکا ہوگا جو کھڑا ہوا ہے ہمارے استقبال کے لئے اور اس کا نور جو ہے چاروں طرف برس رہا ہے تو یہ فضیلت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جو ایک نماز پڑے اللہ تعالیٰ اس کو پچاس ہزار نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے کتنی بڑی یہ فضیلت ہے کتنی بڑی یہ فضیلت ہے دیکھئے معذور ہے اور دونوں ثواب کے برابر مستحق ہے جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی جن کو لے جا رہے ہیں وہ بھی السلام علیکم جن کو کرسی پہ لے جا رہے ہیں وہ بھی اور جو کرسی دھکیل رہے ہیں وہ بھی دونوں بھی فضیلت کے برابر مستحق ہے ان کی تڑپ دیکھو ان کی لگن دیکھو اور محرومی ہے ان لوگوں کے لئے جو مدینہ منورہ میں ہے لیکن اس کے باوجود ان کو فکر یہ ہے کہ پانچ ریال والا مال کیدھر ہے دو ریال والا مال کیدھر ہے اور یہ بازار کیدھر ہے اور وہ بازار کیدھر ہے اللہ اسے محرومی سے ہماری حفاظت فرمائی محروم ہیں وہ لوگ جو سہر و تفریح کے حساب سے اور سہر و تفریح کی نیت سے اور اپنے پیسوں کے زام اور پیسوں کے گھمن میں حرمائن کی زیارت کے لئے تو آتے ہیں لیکن وہ یہاں پہ آکے بھی محروم رہتے ہیں محروم ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے کروڑوں کی دولت عطا فرمائی لیکن اپنی کروڑوں کی دولت وہ اپنے شادی بیا برثڈے پارٹیوں اور اپنے گھروں کے جو پروگرام ہیں منگنی اور دکھاوے کی چیزوں پر تو خرچ کرتے ہیں لیکن وہ محروم ہیں اگر ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نہ نصیب ہو اور یہ خوش قسمت ہے جو پھٹے پرانے کمبلوں کو اڑ کر اپنے گاؤں اپنے بستیوں سے مزدید نباوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ معذور ہیں چل نہیں سکتے اس کے باوجود بھی ویلچیر کے اوپر مزدید نباوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پہنچے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بڑی بڑی فضیلتیں ہیں جن کے ایک ایک قدم چلنے پر اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ان کو ایک ایک سال کے نفل عبادت کی سواب کا سواب عطا کرتا ہے یہ قسمت والے لوگ ہیں مقدر والے لوگ ہیں اللہ ایسا ہی قسمت والا مقدر والا ہر مسلمان کو بنا دے یہی ہماری فکر ہے اسی فکر کو لے کر ہم یہاں آئے ہیں تاکہ غریب سے غریب آدمی بھی سستے سے سستے میں عمرہ کر سکے اور وہ بھی جو ہے یہ تمام فضیلتوں کو حاصل کر سکے اور اس کو بھی یہ ساری فضیلتیں حاصل ہو چلی اب ہم حرم میں داخل ہو چکے ہیں اول فرصت کے اندر ہم اپنے لئے نماز کی جگہ تلاش کرتے ہیں اور اب آپ سے لیتے ہیں اجازت السلام و درود پاک پڑھ لیجئے ایک مرتبہ آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے آل پر اور ان کے اصحاب پر صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین محمد و علیہ و اقلقی محمد و علیہ و اقلقی محمد و اقلقی محمد و اقلقی لیتے ہیں موسیقی